ہم نے کہا تھا کہ جو تین کالے قانون ہیں ان کو واپس لینا پڑے گا اس لیے کہا تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ تین چار بڑے جو پنجی پتی ہیں ان کی شکتی ہندوستان کے کسانوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اور وہی ہوا جو تین کالے قانون تھے ان کو انت میں رد کرنا پڑا یہ کسانوں کی مزدونوں کی سفلتہ ہے ایک پرکار سے دیش کی سفلتہ ہے مگر جس پرکار سے یہ قانون رد کیے گئے بینا کوئی ڈسکشن پارلمنٹ میں اس کے بارے میں چرچہ نہیں ہونے دی یہ دکھاتا ہے کہ سرکار ڈسکشن سے ڈرتی ہے اور دکھاتا ہے کہ سرکار جانتی ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا اور سرکار ڈرتی ہے ڈسکشن جو ہمارے کسان بھائی شہید ہوئے ان کے بارے میں ہیں وہ جو سات سو کسان جنہوں نے اپنی جان دی ان کے بارے میں ڈسکشن ہونا تھا ڈسکشن یہ بھی ہونا تھا کہ یہ جو کسانوں کے خلاف قانون بنائے گئے اس کے پیچھے کس کی شکتی کی کونسی شکتی تھی یہ کیوں کیے جا رہے تھے کیوں بنائے گئے ڈسکشن ڈسکشن ایم ایس پی پہ بھی ہونا تھا اور جو کسانوں کی سمسیہ ہے اس پہ ہونا تھا لکھینپور کھیری اور ان کے جو ڈھوم منسٹر ہیں ان پر ڈسکشن ہونا تھا وہ تو سرکار نے ہونے نہیں دیا مگر سرکار کی دماغ میں تھوڑا سا کنفیوزن ہے وہ سوچتی ہے کہ جو گریب لوگ ہیں کسان لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں ان میں کوئی شکتی نہیں ہے ان کو دبایا جا سکتا ہے اور اس اپیسوڈ میں یہ دکھایا ہے کہ کسانوں کو مزدوروں کو گریب لوگوں کو کمزور لوگوں کو ہندوستان میں دبایا نہیں جائے سر آپ لوگ اس پورے ہندولن میں دو تین مانگ پہلے بھی تھی آپ کی پہلے جیسے کی ایم ایس پی کی گارنٹی ملے دوسری کی جو گریہ راج منتری ہیں جو مشرا ٹینی ان کا استیفہ ہو کیا اس قانون کو واپس لینے سے اب آپ کی یہ مانگ ختم ہوگی یا یہ اس پر ابھی آپ کا پردرسل دھرنا یہ تو دیکھیں یہ جو تین قانون تھے یہ کسانوں پر آکرمن تھا مزدوروں پر آکرمن تھا مگر کسانوں اور مزدوروں کی جو ڈیفکلٹیز ہیں مشکلیں ہیں وہ ایم ایس پی کردہ معافی وہ لمبی لائن لمبی لسٹ اور وہ ابھی تک مطلب ان کے مانگے ہیں اور ان کو ان کا سمجھ سنکر بیجی پی کا یہ کہنا ہے ابھی بیجی پی کا یہ کہنا ہے کہ جب پردان مصرین نے رانس کے نام سمبودھان اس میں خوافی مانگ لی اور آپ جب کسی کانون واپس لگے لوگ کے باہر بات سوالے تو بیجی پی اچھے تو پھر سانسط کی ساتھ کیا ضرورت ہے اس کو بند کر دیتے ہیں بندی کر دو پھر پھر پرائیم منسٹر کو جو کہنا ہے کہتے ہیں جو کانون بنانے بنا دیں تو اس کا کیا مطلب بندی کر دو آپ نے کہا کہ پردان منسٹرین دیکھیں جس پرکار سے لیا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس میں کسانوں کا افمان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھوڑے سے سمگٹھان ٹھوڑے سے کسان کے سمگٹھان اس سیکشن ایک سکنا پھر لیے ایک گروپ آف فارمر آف پروٹیسٹنگ آگینس سیگھ یہ کوئی گروپ نہیں ہے یہ ہندوستان کے سب کسان ہیں پہلے آپ نے ان کو خالستانی کہا اب آپ این کو گروپ آف فارمر کہہ آپ یہ گروپ آف فارمر نہیں ہے یہ ہندوستان کے سارے کے سارے کسان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کونسے شکتیاں ان پر آکرمن کر دی میں کسان سنگٹن سے کیا اپیل کروں ان سے کوئی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کسان سنگٹھنے کے ان نے کیا گلتی کیے ان کے ساتھ سو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو آپ نے مطلب ایک سال یہاں بیٹھا رکھا ہے ان کو گھر نہیں جانے دیا آپ نے آپ نے کہا کہ گلتی میری ہے تو پھر آپ کمپنسیشن دو نا اور جو ان کی مانگے ان کو پورا کرو امیس پی پوری ان کو دو موسیقی موسیقی